ایسے سبسکرائب ضرور کریں کپور ایک ایسی وستو ہوتی ہے جسے ہر پوجہ میں استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی دیوی دیوتا کی پوجہ یدی ہم کرتے ہیں تو کپور کا استعمال ضرور کرتے ہیں خاص طور پر شیف کی پوجہ میں کپور کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے تو کپور کے بہت سارے فیدے ہوتے ہیں جیسے کی نگٹیوٹی کو یہ دور کرتا ہے سبھی دیوی دیوتاوں کی پوجہ میں اسے استعمال کیا جاتا ہے اور آرتی میں وشش طور پر کپور کا استعمال کیا جاتا ہے نجر دوش کو بھی یہ دور کر دیتا ہے کپور بہت یادہ پوتر ہوتا ہے اسی لیے اس کا استعمال پوجہ میں کیا جاتا ہے ویگیانک طریقوں میں بھی کپور کا استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو بھی ایٹموسفیر میں جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہامفل بیکٹیریاز ہوتے ہیں انہیں یہ ختم کرتا ہے کپور کو پرجولت کرنے سے وشش لاب ملتا ہے تو اپنے گھر میں صبح اور شام دونوں سمیں کپور کو جلانا چاہیے ایسا کرنے سے وشش لاب ہوتا ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کپور کو جلانے سے اینکار دور ہوتا ہے کپور کے تیل سے سنان کرنے سے سارے دوش دور ہو جاتے ہیں چرم روک دور ہوتے ہیں پریشانیاں دور ہوتے ہیں ٹینشن دور ہوتی ہیں کپور کے استعمال سے واسطو دوش بھی دور ہوتا ہے گھر میں کلیش دور ہوتا ہے چاندی کی کٹوری میں کپور ڈال کر دو لونگ ڈال کر اپنے دھن ستان پر رکھ لیجئے ایسا کرنے سے وشش لاب ہوتا ہے دھن آنے لگتا ہے تر تالیس دن گوگل کے ساتھ میں کپور کو یدی آپ جلاتے ہیں تو گھر کا واتاورن سوچ ہو جاتا ہے نیکٹیوٹی دور ہو جاتی ہے پتی اور پتنی کے بیچ میں یدی لڑائی جھگڑا چل رہا تو پتنی کو چاہیے کہ وہ پتی کے سرانے کے نیچے کپور رکھے اور پتی کو چاہیے کہ وہ پتنی کے سرانے کے نیچے سندور رکھے اس اپائی کو کنٹنیو کرتے رہے لگتاہ ساتھ شکروار اس اپائی کو یدی کر لیں تو میریڈ لائف کی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو اس پرکار کپور سے ہم میریڈ لائف کی بہت ساری پریشانیوں کو بھی دور کر سکتے ہیں صبح اٹھتے کے بعد اس کپور کو جلا دیں اور سندور کو فلش کر دیں کپور کو یدی آپ بیٹ روم میں جلا دیتے ہیں تو بہت ہی اچھا رہتا ہے میریڈ لائف میں آنے والی پریشانیاں دور ہوتی ہیں لیکن دھیان رکھیں ان اس سمیں میں کلیش بلکل نہ کریں لڑائی چھگڑا بلکل نہ کریں کپور اور ناریل پیپل کے پیڑ کی جڑ میں یدی آپ دباتے ہیں تو وشش لاب ملتا ہے یدی راہو کی وجہ سے آپ کے ساتھ میں پریشانیاں ہو رہی ہیں دھوکے آپ کے ساتھ میں ہو رہے ہیں یا چندائیں آپ کو اچانک پریشان کرتی ہیں گھیرتی ہیں تو اس اپائے کو ضرور کیجئے تو کرنا کیا ہے ایک ناریل لینا ہے اس کے ساتھ ہی کپور لینا ہے پیپل کی جڑ کے نیچے آپ نے ان دونوں چیزوں کو دبا دینا ہے ایسا کرنے سے وشش لاب ہوگا آپ کے کشت دور ہوں گے تو دوستو آج کے لئے تنہیں پھر ملاقاتوں کی نمشکار